موسیقی انقلاب کی جو آج ہم فوردی تھرڈ پرسی منا رہے ہیں اور یہ ہم ہر سال منا رہے ہیں اس مقصد سے کہ جو پوزیٹیوٹی اس انقلاب میں تھی خاص کر عظم انسانیت کے جو اس انقلاب کی ایک خاصیت تھی جس سے یہ ہر انسان کے لیے ایک ایسا ویلیو سسٹم لاتا ہے جس میں ہر انسان کے لیے جسٹس ہے اس کے لیے انفرادی آزادی ہے اس کے حقوق کا تعفض ہے یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہمیں اس انقلاب سے سکھنے کو ملتی ہے اور اسلامی انقلاب ہونا ہی اس کا یہ ہے کہ انسان کو اس مقام پہ لیا جائے جس مقام پہ انسانی اقدار انسانی ویلیو اپنے ہیسٹ مقام پہ تو ہم چاہتے ہیں ہم یہ سکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم انقلاب یہ اسلامی انقلاب کے بعد خاص کر دیکھیں آپ ان کا گورننس سسٹم آپ ان کی آج اتنے مثلا شدید ایکوانومک سنکشنز کے باوجود آپ دیکھئے وہ کس طرح سے اپنے سٹیزنز کو سرو کرتے ہیں سڑکوں کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں پانی کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں مجھلی کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں یہ چیزیں بلکل ایک نون ایشو ہے وہاں یعنی کہ ان تین تالیس سال میں گورننس ریچ آؤٹ کر چکی ہے اپنی پاپولیشن کی طرف اور وہ سیکشنز ان چیز میں کوئی حائل نہیں بن پائی آپ دیکھئے آپ سوچل جیسٹس وہاں پہ دیکھئے ان کی عدالتوں کا ایسا نظام ہے یہاں پہ آپ دیکھئے اگر کوئی چھوٹا سا کیس بھی لگتا ہے سالوں سال وہ چلتا ہے لیکن وہاں پہ دیکھئے جو ٹیلیورنس ہے جیسٹس کی وہ کتنی اچھی ہے بہتر ہے ٹائم باؤنڈ ہیں آپ ان کا مثلا تعلیمی میدان لکھئے کتنی زیادہ ان چالیس سالوں میں یونیورسٹیز کالیجز وہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہیں کتنی علوموں میں ان کی جو ترقی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں کس طرح سے وہ آزادانہ طور اپنی زندگی عزارتے ہیں کس طرح اپنی بات رکھنے کا ان کو حق دیا جاتا ہے تو یہی وہ خاص چیزیں ہیں جو ہمیں اسلامی انقلاب سے اور وہاں پہ جو نظام یا حکومت ہے اسے سکھنے کو ملتا ہے دیکھئے ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور اسلام ایز ای ریلیجن ہمیں ان سب سے دور رہنے کا حکم کرتا ہے اور عجوان شریف شیان کا جہاں تک تعلق ہے میں آپ کو بتا دوں کی عجوان شریف شیان نے پھر سے اپنی جو یوتھ ونگ تھی جو اپنا ہو جاتا ہے اسلامی انقلاب ایران کی بہنوان ہے اس کا اسلامی انقلاب اور ہم تو جب ہم کہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم میں ہم سب ہی بات کر یہ سامنے آیا اور اس آئینے میں ہر مسلمان نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈال دے اس طریقے سے ایرانی انقلاب نے نظام مصطفیٰ قائم ہوا تو تمام دنیا نے تمام مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم بھی شریعت کی پاسداری کریں اور اسلامی قوانین کی پاسداری کریں خواتین پردہ نشی ہو جائے خواتین جو ہے اپنے آپ کو پردے میں دیکھیں اور اسلامی نظام میں دیکھیں اور اسلامی کلچہ میں دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے ہمارے مسلمان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسی اسلامی لباس میں دیکھتا چاہے تو مجھے پتہ یہ جو آج کا سبنا ہے اس کا مطلب کشمیر میں یہی ہے یا پورے مسلم ورلڈ میں یہی ہے کہ وہ کلچر اپنا رہ جائے اس کو ایڈابٹ کیا جائے خواتین اپنے آپ کو اس طریقے سوارے سجائے جس طریقے سے قرآن اور سنت کہہ رہے ہیں دیکھیں جو آج یہاں پہ تارک صاحب نے یہاں پہ انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک میسیج ہے دیکھیں جو ہم لوگ گورنمنٹ جاب کے پیچھے یا جابز کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں ایک انیشیٹیو جو ایک یوٹ یہاں کا لے رہا ہے اور خود انٹرپنرشپ میں آ رہے ہیں یہ ایک میسیج ہے اور ایڈابٹ کیا جو ہمارے ہونہار دوست چوٹے بھائی تارک صاحب نے آج یہاں اپنی بزنس کا اناگریشن کیا انفیکٹ انہوں نے بہت ایک اچھا سیکٹر چوز کیا ہے اس سیکٹر کی ہماری شیپ ہزبینری کی جو پوتنشل ہے یہاں دو ہزار کروڑ کی اندسٹری ہے جو ابھی بھی ہم انپورٹ کر رہے ہیں اس بیدنگ خلال سپلیش کریں اس بھی دیرک فرموز یوں اس لیچ دو فرموزی طرح دوگ ہوا ٹدمہر جوپ نویر پیششن کی اس بیدنگ خلال سپلیش کریں اچھا ہوا ٹپن میری جام اس بیدنگ خلال سپلیش کریں یہ سپلیش کریں سپلیش رہے ہیں نیکس پلیش کریں مطلب جس آدم و بیشترہ کردی جو اقلوہ ترام یا اپنی تیاری مطلب جب تیاری مطلب کاری ہی ڈو 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 ڈو